ٹھیک ایسی طرح جو ہے چوتھی چیز جو لباس کے معاملے میں آتی ہوئی ہے عورتوں کا چھوٹے اور باریک اور تنگ کپڑے پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو گناہگار لوگ ایسے جن کو میں نے نہیں دیکھا دو جہنمی ایسے میں نے نہیں دیکھا لیکن روز خیامت سے پہلے یہ ظاہر ہوں گے جس میں ایسی عورتیں جو کپڑے پہنی ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی جن کے کپڑے باریک ہوں گے اور دوسروں کو مائل کرنے والی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی اور جن کے سر بختی اونٹوں کے کوہان جیسے ہوں گے جو جھولے دالیں گی بال کے جو ڈھلتے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کو مائل کریں گے اٹریکٹ کریں گے کہ آج وہ زمانہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے عورتوں کا لباس باریک سے باریک تنگ سے تنگ پتلے سے پتلہ نہیں ہوتے جا رہا ہے اور انر ویرس اپر ویرس نہیں ہو گئے جو اندر کبھی کسی زمانے کپڑے پہنے جاتے ہیں جو آج باہر پہنے جا رہے ہیں وہ وہ محفیلوں میں پہنے جا رہے ہیں کس شرم کی بات ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں تمہاری نظر گندی تم دیکھ رہے ہیں ارے نظر گندی کا کیا ہے ہمارے پاس کوئی ایسا کیامرہ تو نہیں ہے جس سے آپ کو کپڑوں میں نظر رہے ہیں تو ننگی نظر آئیں گے نا ہم کو نہیں نہیں تمہاری نظر گندی ہے پاک نظر رہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ پاک اور صاحب کا مسئلہ کیا جو دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے اگر ایسی پاک نظر چاہیے تو پھر وہ مثال آپ کے لئے اس بے خوف کی جس بادشاہ کو یہ تیلر نے بے خوف بنایا اور اس کو کیا کیا ایک بادشاہ اور کہا مجھے ایسا کپڑے بناو جو کپڑے کسی نے نہیں بنایا کہا جاؤ پھر بناتا ہوں جب آیا تو اس نے لٹکا دیا کپڑے اور کہا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑے تو بادشاہ نے کہا کہا ہے کپڑے تو کہا یہ کپڑے صرف اکل مند لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہا اچھا ہاں میں کو تو دیکھ رہے ہیں بہت اچھے کپڑے بڑے کیونکہ بادشاہ اکل مند تھا نا سماج کا پریشر سوشل پریشر بلتے ہیں اس نے کہا اکل مند تو ہاں ہے تو وہ اکل مند دو نا تو اس نے کیا کیا وہ کپڑے نکال کے اسے پینا دیا اب جہاں بھی بادشاہ جاتا تو لوگوں سے کہتا دیکھو یہ کپڑے سے اس کو دیکھتے جو اکل مند ہے تو اس کے وزیر تعریف کرنے لگے کیا کپڑے ہیں بادشاہ حالا کے نگلت آتا ہو کیا کپڑے بادشاہ کی کیونکہ سب اکل مند ہیں نا سب تعریف کرنے لگے جب وہ مجلس میں سے نکل کے شہر میں گیا تو لوگوں میں پہلے بات پھل گئے کہ جو اکل مند ہے سو کپڑے دیکھیں گے سب بڑے لگے کیا کپڑے دیکھ رہے ہیں وہ سب بڑے اس کپڑے اور اس کے بعد ایک بچہ آیا وہ نہ سمجھتا اس سے آگے کہا رہے باست چاہ تو ننگا آگیا آج پھر بھاگا وہ نکل کے وہاں سے آپ سمجھ میں آیا اس کے پول کھولی کی وہ حق ہو تھا نا بچے حق ہو رہتے وہ نہیں جڑ بولتے اس نے کیا کرنا بھی آخر مند ہے تو آج ہمارا حملہ ایسا ہو گیا نہیں تمہاری نظریں گندی ہیں آپ کی نظریں پاک کیجئے ہمارے کپڑے پتلے تو آپ نظر نیچی کیجئے بھائی تم ایسے کپڑوں میں نکل جاؤں گا تو کیا نظریں پاک کریں گے اس کی کیا آنکھ بند کر کے چلیں گے سالکوں پر سے یہ عجیب معاملہ ہے تو تنگ چست باریک کپڑا پہننے کے بعد ننگی ہونے کا معنی ہے کہ ایسے چست کپڑے ہوں گے کہ جس سپانے کے بعد بھی اس کے آزاد چھلکیں گے یہ عورتوں کے بارے میں وعید ایسی آئیے سنیے وعید کے آخری الفاظ حدیث کے یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خجبہ بھی نہیں نصیب ہوں گی حالانکہ جنت کی خجبہ فلا فلا دوری تک جہنم میں بھی آتی رہیں گی اتنی بری سزا ایسی عورتوں کے تو ہم کپڑوں کے معاملے بہت احتیاط کریں پانچویں چیز لیباس کے معاملے میں